داڑی پھڑی داڑی پھڑی داڑی پھڑی داڑی پھڑی پھڑی داڑی پھڑی دوس 거는 میں ایک بنتی چھوٹی جی کرنا چاہتا ہوں کہ ادھے بچ جڑی تُس ہی کر رہے ہو دے لکھیا ہے بھرات بھرات تریے کر رہی کون سکھے چھوٹی جی پہ آئے ہیں میں صرف ایک بنتی کر رہے ہیں برنسل صلو پہلے 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 پڑی گئی ہے انہیں دیکٹر جوٹس نے رائے لے لکھا ایسے صاحب میری ایک چھوٹی جی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے تو انوت اسی بزرگوں میری گل بینتی ہے سوڑ لو اس جڑی دسم گرانت اوریجنل بچی ہے کہ رائے نے چھل کر کے ادھے پرانو کٹیا ادھے پرانو کٹوایا آپ نکل آیا اور بعد ہی چونے کیا بھی تم کو پہم پر چرت بنائیو ہم ہوں تم کے چرت دکھائیو دیکھ تو میرے تے چرتر کھیڑنا چایا میں چرتر بڑھا کے تینو دکھا دیتا ادھے وچ ہے اے چھل کھیل رائے بھج آئیو بند سال تریعے بھانت بٹھائیو اے لکھے ہے کہ اے چھل کھیڑ کے رائے اتھو نکل آیا رائے پاچ جایا سو تُس ہی کہہ رہے ہو کہ اپنی داڑی پھڑ کے کمارے ہو کہ ادھے داڑی پھڑی اور اے دس سو کتھے دسم گرانچ کتھے آئے رائے پھڑ کے لئے سارے سارے جتنے پڑھو تو ہم پتہ لکھے گا کہ رائے کون ہے کہتا ہوں وہاں جندہ ہے بغیرہ دا پبلک میں چیئے گا لکھے گا لکھے گا آپ نے سکھا میں چیئے گا لکھے گا کہ میری رات یہ پاندری پڑھیاں چوری ہو گئی ہے انہوں پہ ہلکے لیاؤں سکھ لیاؤں دے دربار سجدہ ہے اس سارے کو کسے رائدہ ہو رہے ہیں کہ آرنپور پر راجدہ ہو رہے ہیں سارے گل سب جیڑی بھی ہو رہی ہے جیڑی اُتھے کٹ پہ ہی ہے اس گرانتے بتابق عورت دے پرانو رائے نے کٹوا کے اور پوری کہانیچ رائے نے اپنا کریکٹر قائم رکھا ہے انہیں کیول ایک گل سوچی ہے کہ میں اس مصیبت جو کدہ نکلا انہیں اپنا چرطر قائم رکھا ہے ایک وار بھی انہیں نہیں سوچیا پر تسیہیں کیا ہے کہ رائے سوچن لگ پہا کہ میں اددہ ہوئے گا جا ڈاکٹر جوڈ سنگھ نے بھی وہ کہہ رہے ہیں تھرڈ پر سب جدو دیکھو اددہ ہندہ ہے کہ جدو اوریجنل ٹیکسٹ ہے تُسی اتھے لیکچر جدو بھی دن دے ہو تُسی اگو تو پھر ایک کہو کہ ڈاکٹر جوڈ سنگھ نے کیا ہے تُسی بھی رینہ کو دسم گرانت چاہے جیتے دسم گرانت دی گالا ہے ساڑھے کول پہ ہے تُسی دکھا دے ہو دیچ کٹی ہے ڈاکٹر جوڈ سنگھ دسم گرانت دے ہی ارث کر دے ہیں ڈاکٹر جوڈ سنگھ کا جڈے دسم گرانت دے ارث کرے چاہے ڈاکٹر جگی کرے چاہے کوئی تھرڈ پرسن کرے چاہے کوئی اوستہ انواد کرے چاہے رشین دے ہو چودہ انواد ہو جبے وہ اپنے ٹانگ نا گال لے لنگے پر اپا کسے وید اوڈے اوڈے سو وندے آنے کا ٹوکات مطلب دسم گرانت دے انواد کیتے ہوں گے ٹیکے ہوں گے سینچیاں ہوں گیاں پر جیڑی اصلی دسم گرانت ہے اوڈے ویچ جیڑی کہانیاں اوڈے ادھا ارتگال کریے اصلی دسم گرانت جیڑا ہوں گے لفظ بڑے سپیٹ نے جی ہاں جی کھولو پرنا کھولو جی بلکو ٹھیک ہے بہت سہی پڑھ رہے ہو جی بہت سہی پڑھ رہے ہو سنت چور کے بچ سرون کھو راک رائے در تہار پجیو جائے در پائے مان پائی پنی پامنی تہار چھار چور سنت جاگے سوے پجینا دین دینہ رائے پجینا دینہ رائے قدم پانچ ساتک لکے ملے چتابی آئے چور بچے سابی ہی سونتا آئے کھولے کھڑے رائے پرات آئے پوک کہے تو جان نہ دے ہوں تو جان نہ دے ہوں پوک تسکر جم تہاں بچائے ہوں پٹھائے ہوں پٹھائے ہوں راکی کر داری فری پیسے پورا کمپلیٹ کرے ہو اگلی لائن بھی ہو دے نا انہوں جوڑو پورا ایدیج دیکھو ایدیج پیرا چیز ہوں گا ہے جندی جالتا رائے بھی چل رہی ہے پروفیسر وہی سونت سے ہی نا اگلی تھی آگے پھڑ لیا سرابر آگے پھر ناری آگیا واقعی چندہ بھی پھڑی پروفیسر بچو اسی پرائین پروفیسر صاحب چھڑ کے نہ پڑو جمپ نہ کرو اگلی لکھا ہے دوہرہ آگے پاچھے داہنے گھیر دسو دسلین پین بھجن کو نہ رہو کوئی رستہ پجڑ دا نہ رہا رائے جتن یوکین پھر رائے نے اے یتن کیتا واقعی ہر چندہ پھر ناری آگیا واقعی رائے نے رائے نے یتن کی کیتا واقعی او دے پراہ دی اور اگلو 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 پروفیسر تسی بولو اگلو 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 واقعی تا اس بھی کدھی واقعی اگلو واقعی پھر صاحب اے اوڑ بیاکرن دی بڑی سندھی آلفہ بیٹھا ہے کھیڑا پلکھے جن بھی جال چال دے رہی ہے اوہو کہتے رہے پھر صاحب کہتے رہے ہیں پوری پڑھ میں پڑھ دینا یا تسی پڑھ دیو پورا دورا پڑھ دیو پورا دورا پڑھ دیو پورا پڑھ دیو پورا دورا پڑھ دیو ہاں جی گھیر دسلیل پینڈ پہ جن کو نہ رہو رائے چھتن جیتین رائے نے اے یقن کیتا آپ کو نہ نکھا واقعی کلداری تھری پڑھیا لئی اتار تو چور کر پہ جہو پڑھ دیو متحری متحری مار لگے محسری کے گریو مو مو چھنا کھائے کہے دنہ چاہوں نر لہو مسکین لیچے رہے بلات باجن لگی ٹکھ پہنچے آئے رات پرات پرہ کر رہے ہو تو نہ سکے اچھڑائے بالکل اگر پڑھو عورت پرات پرات لفظ عورت پرات پرات کینڈی رہ گی عورت پرات پرات کینڈی رہ گی اگر پڑھو اگر پڑھو پورا سب اگر پڑھو چپے ہی آگے میرے کو سارے جڑے میں ایسے مشکل پڑھو نہیں نہیں اگلیاں دو لائنہ پڑھو اگر پڑھو اگلیاں دو لائنہ پڑھو میں پڑھتے رہا پڑھو دیکھو اگلیاں دو لائنہ جڑی ہیں جوتی بہت اہمونڈ لگائی مسکے تاکی اینٹ چڑھائی بندی سالتے دیا پٹھائی آن اپنی سیج سہائی اے چھل کھیل رائے بھج آئیو اوہ رائے اے چھل کھیڑ کے دوڑ آیا بند سالتی پرات پٹھائی بندی سال دے وچھ اے پرانو پیج دتا سکھین بید نہ پائی واہی کو تسکر ٹھہرائی اور بعد وچھ اس نے بھی کہا کہ اے جڑے اس نے رائے لے کیا اس عورت نو تم کپ ہم پر چرت بنائی ہم ہوں تم کے چرت لکھائی ایک منٹے پڑھو اگر چاہ شدہو نا ازا پڑی کرو تو نالک دیگا پڑھو حاندی حاندی